بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجے گا دوستے ہوسی جنگجو انساراللہ کی جانب سے سعودی عرب کے آج صبح صویرے سعودی عرب کے متعدد شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئے جسے عرب اتحاد کے ایڈی فینس سسٹم نے ناکام بنا دیا سعودی پریسی جنسی کے مطابق سعودی اتحادی افواج نے کہا ہے کہ آج الگ صبح ہوسی ملیشیا کے داگے پانچ ڈرونز تباہ کیے گئے ہیں سعودی اتحاد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہوسی جنگجو انساراللہ کی جانب سے سعودی عرب کے متعدد شہروں سرکاری املاک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اتحادی افواج نے کہا ہے کہ ریڈار پر جیسے کی ڈرونز کی تلاہ ملی تو سعودی فضائیہ نے جوابی کا روائی کرتے ہوئے ہوسی ڈرونز فضائی میں ناکارہ بنا دیئے دوسرے سعودی عرب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہوسی ملیشیا عالمی قوانین اقوام اتحاد کے چارٹ اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہی ہیں لیکن دوسری جانب سعودی اتحاد نے اطراف کیا ہے کہ 36 گھنٹوں کے دران سعودی عرب پر یہ تیرواں بمبار ڈرون حملہ ہے سعودی اتحاد کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ دو ڈرون حملوں میں آج صبح سعودی شہر جزان اور خمیز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئے تاہم انہیں فضاء میں تباہ کر دیا گیا جبکہ ان حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی سعودی فوجی اتحاد کے ترجمان جنرل ترکیہ المالکی کے مطابق جمعے کے روز بھی سعودی شہر خمیز اور مشید پر 6 ڈرون حملے کیا گئے تھے جنہیں فضاء میں ناکارہ بنایا گیا تھا اس کے ساتھ ہی سعودی عرب کی جانب سے مسئلسل خصد دعویٰ کیا گیا کہ یمن کی عوامی فورسز شہری عبادی کو نشانہ بنا رہی ہیں تاہم اتحادی افواج شہریوں کی حفاظت کے لئے مکمل الیٹ ہے دوسری جانب سعودی اتحادیوں کے فوجی ٹھکانوں پر حالیہ ڈرون حملوں کی متعددہ عرب امراض بحرین مصر اردن اور کوئت کی جانب سے شدید مضمت کی گئی ہے اور دوستو گزشتہ روز ان تمام ممالک نے سعودی اتحاد کے ہاتھوں 6 سال سے جاری یمنی شہریوں کے بیمانہ قتل کی طرف کسی قسم کا اشارہ کیے بغیر آل سعود کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یمن کی عوامی فورسز اور سرکاری افواج سعودی اتحاد کے زیر قبضہ شہر مارب سے صرف 7 کلومیٹر کے دوری پر پوزیشن سبھالے ہوئے ہیں اور بتدریج پیش قدمی کی جا رہی ہے جبکہ یمن کی نام نہات پارلیمنٹ کے میمبرز نے مارب شہر کو ہر صورت بچانے کے لیے تمام افواج کو وہاں پہنچانا شروع کر دیا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یمن کی عوامی رضاکار فورسز کی جانب سے گزشتہ دو دن کے دوران سعودی فوجی اتحاد کے فوجی ٹھکانوں پر بمباری سے متعدد افراد کی ہلاکت کی خبریں سامنے آئے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان اس جنگ سے نکلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے لیکن یمن کے حوثی جنگجیوں کی جانب سے آل سعود کو عبرتناک شکست سے دوچار کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے دوستو دوسری جانب خطے کے اندر کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کا الزام ایران پر لگایا جا رہا ہے سعودی عرب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حوثی جنگجیوں کی مکمل حمایت اور فوجی اسلحہ اور گولہ بارود ایران کی جانب سے پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کی جانب سے بھی ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایرانی سائنسدان محسن فقریزادہ کی شہادت کے بعد تین مہینوں کے اندر اندر اسرائیلی موساد کے ایک انتہائی خفیہ بینقوامی کارروائیوں کے شعبے کے سربافت فہمی ہناوی کا قتل کیا گیا اسرائیلی ڈران کا مقبودہ فلسطین اور لبنان کے قریب مارا جانا اور اب گزشتہ ہفتے اور دوستو اب تک جو پیٹرن دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب جب امریکہ اور اسرائیل علال ایلان کوئی کارروائی کرتے ہیں تو جوابی کارروائی والے بھی علال ایلان جواب دیتے ہیں اور جب جب امریکی زیونست بلاک اپنی کارروائیوں کا رسمی اطراف نہیں کرتے تو جوابی کارروائی کرنے والے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کرتے ہیں دوستو یہ حقیقت ریکارڈ پر رہنی چاہیے کہ اس وقت کس پر کس کی حیبت روب اور دب دبا جاری ہے فنستین کی مقدس سرزمین اور بیت المقدس کا غاسب اسرائیل انیس سو نوے کے عشرے سے مساد کے سربراہ کے نام کو دنیا کے سامنے علال ایلان ظاہر کیا کرتا تھا لیکن مساد کے بینقوامی کارروائیوں کی چوبے کے سربراہ فہمی بناوی کے قتل کے بعد جب موجودہ اسرائیلی مساد کے سربراہ یوسی کوہن کے جانشین کا ایلان ہوا تو اس کا نام نہیں بتایا گیا ماننا پڑے گا کہ مقاوت اسلامی کے محور نے اسرائیل کو انیس سو نوے کے عشرے سے پہلے کے دور میں دھکیل دیا ہے اور اسرائیل کے بےمثال مددگار اور سہولتکار ڈانلڈ ٹرمپ تمام تر خدمات کے باوجود دوسری مرتبہ امریکی صدر بننے میں بھی ناکام رہے اس کا اصلی سبب بھی ایران فیکٹر ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے دور اقتدار میں ایران کے ایک درجن سے زائد میزائل این الاسد جو کہ ایراک میں امریکہ کا فوجی ایڈا اس تصیبات پر فائر ہوئے امریکی فوج نے اب اس کی تفصیلی ویڈیو جاری کی ہے دوستو اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کیا کہا کرتے تھے اور اب ویڈیو جاری کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہاں امریکہ اور کہاں ایران کہاں حماس و حزباللہ کہاں اسرائیل بضائے تو دور دور تک کوئی موازنہ نہیں بنتا لیکن زمینی حقائق دیکھیں تو اللہ تعالی کی طاقت پر ایمان مستحکم ہو جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان اور توقل اور اللہ کے اولیاء سے توصل واقع انسان کو حقیقی طاقت مہیا کرتا ہے دوستو آج سے چھ سال پہلے سعودی عرب نے بھی انتہائی طاقت کے زوم میں اپنے آٹھ اتحادی ممالک کو امریکہ اسرائیل اور مغربی گولہ بارود سے لیرس ہو کر چھوٹے سے ملک یمن کو تہہ تیک کرنے کے لیے تباہ گن بمباری کا نشانہ بنایا ہر طرف سے ناکہ بندی کر کے ان پر خوراک کی ترسیل اور اذریات پر پہ بندی آیت کر دی گئی جس سے تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا علمیہ جنم لے چکا ہے لیکن اس کے باوجود سعودی عرب مغربی ممالک اور اپنے تمام وسائل کو اس جنگ میں جھونکنے کے باوجود ذرا برابر بھی کامیابیاں نہیں حاصل کرسکے دوستو گزشتہ بر جب سعودی عرب میں جی ایٹ کانفرس ہونے جا رہی تھی تو انسانی حقوق کی تنظیموں نے جی ایٹ ممالک کے سربراہوں پر زور دیا تھا کہ وہ سعودی عرب کو اسلحے کی فروغ فروکیں سعودی عرب کو یمن میں جاریت بند کرنے کے لیے قائل کریں کیونکہ یمن میں سعودی حملوں کے باعث ہزاروں بچے متاثر ہو رہی ہیں لیکن سعودی عرب کے خلاف کوئی بات نہ ہوئی اور سعودی مظالم کا سلسلہ ہنوز جاری ہے یمن میں یمنی عوام کی اس ترکامت نے سعودی عرب کو شکست دوچار کر دیا ہے اور اب سعودی عرب کی یمن میں شکست کے بعد لگتا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو کسی اور محاذ پر الجھانا چاہتا ہے یہ نیا محاذ کونسا ہوگا یہ امریکہ کی نئی سعودی پولیسی کے خدوخال واضح ہونے پر کھل کر سامنے آ جائے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ عبال سعود کو اپنی غلط پولیسیوں کی وجہ سے نہ صرف خطے میں تنہائی کر سامنا ہے بلکہ یمن کے حوثیوں کی جانب سے بھی سعودی درندازی کے ایسا موتوڑ جواب دیا گیا ہے جس سے یوں لگ رہا ہے کہ محمد بن سلمان باقاعدہ طور پر شکست تسلیم کرنے کی بجائے امریکہ اور دیگر ممالک کو درمیان میں ڈال کر بائزت طریقے سے یمن کی جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں اور اب محرم صبح پر قبضہ ہونے کے بعد سعودی تابوت میں آخری کل بھی ٹھونک دیا جائے گا جس کے اشارت جاری جنگ میں مل رہے ہیں اور اب حوثی جو پہلے اپنا دفاع کر رہے تھے اب جارحانہ حکمت عملی اپناتے ہوئے جنگ کو یمن سے باہر لے آئے ہیں یعنی اب سعودی اتحاد جو یمن پر حملہ آور تھا اب اپنے ڈیفنس پر مجبور ہو چکا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر حوثی ملیشیا کے داغے گیٹ ڈرونز سعودی سرزمین کی فضاؤں میں تباہ کیا جا رہے ہیں دوستہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یمن کے حوثی فتح کے بلکل نزدیک پہنچ چکے ہیں اسی لئے وہ یمن کے اہم سرحدی شہروں پر قبضہ کر کے اپنے مزائل کو سعودی عرب پر حملہ کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں دوستہ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیچے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پر انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ ویرس